مویشی چورانے کے لیے مہنگی گاڑی کا استعمال ازباکستان کی پولیس نے مویشی چوری کرنے والے دو افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے جو ایک مہنگی برانڈ کی گاڑی میں بیل کو چوری کر کے لے جا رہے تھے بخارہ ریجن میں حکام کے حوالے سے از نیوز نامی ویب سائٹ نے لکھا ہے وہاں کے مقامی افراد اپنی گائے اور بھیڑ کے گم ہو جانے کے بعد ان کی تلاشی کرتے ہوئے دو مشتبہ افراد کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ مشکوک نظر آنے سے بچنے کے لیے وہ چوری شدہ بھیڑوں اور دیگر مویشی حتی کے بیل کو بھی شیورلٹ مالیبوں میں لے جاتے تھے جو ان میں سے ایک شخصی ملکیہ تھی امریکی برانڈ کی گاڑی ازباکستان میں بہت مشہور ہے ازباکستان میں یہ جی ایم موٹرز کی جانب سے بنائے جانے والی سب سے مہنگی گاڑی ہے اس کے قیمت تیس ہزار ڈالر ہے جو یہاں ایک شخص کے مہانہ کمائی سے سو گلا زیادہ ہے تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ امینو نامی شخص بخارہ صوبے کا ہے ریائشیاں وہ اپنے قزل اور بیوی کے ساتھ بیوی مارڈن کے مدد سے جانوروں کو چوری کرتا تھا حکام کہہ رہا ہے کہ یہ شخص پہلے بھی کئی مرتضہ سزا کاٹ چکا ہے اس کے فارم آؤس کے تلاشی کی طور پر وہاں سے بیڑے اور بکریاں بھی ملی ہیں مویشیوں کو اس مہنگی گاڑی میں چورا کر لے جانے کی خبر میں سوشل میڈیا پر کافی توجہ حاصل کی ہے تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹس اور حقیقت پر میں اپنی تجزیات دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے بقا نیوز یوٹیوب پر اور وزٹ کیجئے www.بقانیوز.com